ہلو فرینڈز آج ہم آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم کسی آلٹریشن کے بارے میں تو نہیں بتائیں گے لیکن ہم ٹپس کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ نے ہمارے چینل کا نام پڑھا ہے اس میں ہم نے ٹپس کا ذکر کیا ہے تو جیسا کہ آپ نے یوٹیوب پر دیکھا ہوگا کہ پاکستانی ریسر جس طرح ریس لگاتے ہیں جس طریقے سے وہ بائک پر لیڈ کر ریس لگاتے ہیں وہ بہت سے بندوں کو پتا ہے لیکن کوئی یوٹیوب پر بتاتا نہیں ہے کہ ر پر کوئی سمیں ٹپس بتائیں گے کہ آپ بائک پر کیسه لیڈا سکتے ہیں کیسے اپنے آپ کو پلیوس کر سکتے ہیں اور کیسے آپ ریس میں بن کر سکتے ہیں تو جیسے کہ مجھے رایڈی اتنا نہیں پتا لیکن ہمارے دوست عبداللہ بھائی کہ وہ کافی ٹائم سے رایڈنگ کر رہے ہیں لا элемد لوگ تو بتائیں گے کہ آپ بائک پر کیسے لیڈا سکتے ہیں کیسے ریس لگا سکتے ہیں اور کیسے نائن کر سکتے ہیں دوستو آپ کے سامنا قدی حاضر ہے آج ہم نے جو مہرِ چیز بتانی ہے لازمی نہیں ہے کہ یہ ہماری ویڈیو صرف نیو ویورز دیکھ رہے ہوں جو نیو رائیڈرز ہوں یہ ویڈیو جو پرفیشنل بندہ ہوتا ہے پرفیشنل رائیڈر ہوتا ہو سکتا وہ بھی دیکھ رہا ہو تو ہم نے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا یہ نہیں سمجھنا کہ ہم ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں پتا لیکن ہم ان نیو ویورز کو گائیڈ کر رہے ہیں نیو رائیڈرز کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی گاڑی آلٹر کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ گاڑی کو بھگا نہیں سکتے ریس بھی نہیں کر سکتے تو ہم یہ ویڈیو صرف انہی دوستوں کے لیے لے کر آئے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کو بات بتانی تھی اگر آپ بالکل نیو رائیڈر ہیں تو آپ کو لیٹنے میں ڈر لگتا ہے آپ چاہتے ہیں بھی لیٹیں تو اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے یہ وہ بہت سے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے ریس بن کرنے کا بائیک کی پک بڑھانے کا تو وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ بائیک اوپر بیٹھیں بیٹھنے کے بعد آپ اپنا سر نیچے کر لیں جہاں تک پوسیبل ہو سکے آپ نے فٹ کپڑے پہننے فٹ کپڑے پہن لیں یا پین شارٹ ٹراؤزر جو کچھ آپ پہننا چاہتے ہیں وہ فٹ ہونے چاہیے یعنی کہ اس میں ہوا کا پریشر کام ہو مین مقصد ہوتا ہے ہوا کا پریشر کام کرنا تو میں ابھی آپ کو بیٹھ دیکھا تو دیکھیں دوستو عبداللہ بھائی نے دکھا ہے کہ وہ کیسے بائیک پر بیٹھے ہوئے ہیں کیسے وہ لیٹے ہوئے ہیں کس طرح انہوں نے گردن نیچے کی بھی ہے تو اس طرح اب بیٹھ کے اگر آپ ریس لگائیں گے تو ہوا کا پریشر کم ہو جائے گا آپ کی بائیک جہاں پر نائنٹی پہ جاتی ہے وہاں پر اس میں انکریزنگ آئے گی اور وہ نائنٹی فائب تک جائے گی تو دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا اب نیکس ٹپ نیکس ٹپ یہ ہے کہ آپ اگر اس سے بھی زیادہ بائیک کی سپیڈ بڑھانا چاہتے ہیں فسٹو ہے یہ اگر آپ نیو ہیں تو پہلی ٹریک استعمال کریں اگر آپ اس ٹریک میں کامیاب ہیں آپ چاہتے ہیں تھوڑا اور ہو تو اس کے سیکنڈ ٹپ یہ ہے کہ آپ بائیک اوپر لیٹ جائیں بائیک اوپر لیٹنے کے دو طریقے ہیں یہاں تو آپ فل لیٹ جائیں فل لیٹ جائیں اور لیفٹ ہینڈ سے کان کو پکڑنے تاکہ بائیک ویبریٹ نہ کریں اگر آپ اوریجنل ریس لگا رہے ہیں تو اگر آپ فری سٹائل لگا رہے ہیں تو فری سٹائل کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اپنا ہینڈل فری کروانا پڑے گا ڈھیلہ کروانا پڑے گا تاکہ ایک ہی سیکنڈ میں آپ کو اپنی بائیک کنٹرول بھی کرنی پڑے جاتی ہے رائٹ لیفٹ تو وہ فورن ہو جائے تو چلیں آپ کو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو دوسرا سٹیپ تھا وہ اب آپ عبداللہ بھائی نے آپ کو دکھایا کہ وہ کسنا لیٹے ہوئے ہیں بلکل اس انداز سے آپ نے بائیک پر لیٹنا ہے اور جب آپ ریس لگا رہے ہوگے تو اپنے گردن تھوڑی سی نیچے کر لینی ہے تاکہ ہوا کا پریشر اور کم ہو جائے اور آپ کی بائیک کی سپیر زیادہ بڑھ جائے اگر آپ کی بائیک آلڈر ہوگی تو اس انداز سے آپ ایوریج دیکھ لیں گے کہ آپ کے بائیک پر کتنی ایوریج رکھنی ہے اور جیسے یہ ہینڈل کی مومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ فریسٹائل ریس لگائیں گے تو آپ کے ہینڈل اتنا یعنی کہ فری ہو تاکہ آپ جب کٹ کریں تو ایزی رہیں اور اب آپ کو دکھا دیں کہ شیفٹنگ کیسے کرنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے عبداللہ بھائی نے گیر لگایا ہے اور گیر نکالا ہے اس انگل پر آپ نے اپنی بائیک پر لیٹ کر میر کر لینا کہ آپ اپنے ہاتھ کو کتنے انگل تک نیچے لے کر جائیں گے اور گیر لگائیں گے تو دوستو یہ تھا ہمارا دوسرا سٹیپ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب 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 موسیقی